اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کیا پکا ہے کیا پکا ہے ہمیں چاہتے ہیں میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت ہی زبردہ سمپل بہت ہی ٹیسٹی بریانی اور ایک بلکل نیو لک کے ساتھ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ضرور پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی کے لئے جو ہمیں انگیڈینس رہی ہیں وہاں تین ادر سلائس پیاس ساڑھ ساتھ سو گرام میں نے لیا یہاں پر چکن تین ادر درمیانے سائس کے ٹیمارٹر جینباری چوب کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک پسا ہوا ایک بڑی پیالی دہی ہاں پیالی لیا فرائی پیاس جو آدھی ہم کوکنگ میں اور آدھی ہم استعمال کرنے کی گارنش کے لئے ون ٹیبل سپون کٹی لال میچ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون ہول گرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹیبل سپون سابت سیرہ ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ٹو ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پسی ہوئی لال میلچ اور ون ٹی سپون لیا ہے حلدی سب سے پہلے ویورز ہم سٹارٹ کریں گے مینی نیشن مینی نیشن کے لئے ایک بال میں میں نے دہی ہے دہی اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون پیسا ہوا لسن اور ادرک ہاف براؤن پیار جو ہم نے فرائی کی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور باقی ہم گارنش میں استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں سپائسے جال دیں گے کٹی مرچیں گرم مسالہ کٹا ہوا دھنیا پسی لال میرچ نمک حلدی اور پسی ہوئی لال میرچ ان سب چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اور کم از کم اپنے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے اسے چکن جو ہے وہ بہت زیادہ جوسی سا تیار ہوگا دیکھیں ورز سپائسیز کی کونٹی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے زیادہ سپائسیز نہیں رکھا یہ دیکھیں ورز چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوکی یہاں ایک کڑائی میں میں نے لیا تقریبا ہاف کپ آئل اور اس میں ون ٹیبل سپون سابوز زیرہ ڈال کے ہم اسے فرائی کریں گے جیسے ہی زیرہ ہلکا سا لائٹ فرائی ہوگا تو اس میں ہم اٹھ کریں گے پیاس زیرہ جو ہے فرائی ہو گیا ہم اٹھ کروں گے اس میں پیاس پیاس کو ہم چار سے پانچ منٹ ہائی فریم پر فرائی کریں گے کہ اس کا اچھا لائٹ گولڈن کلر آ جائے ہم نے بہت زیادہ دار کلر اسے نہیں دینا ہے یہ دیکھیں ورز پیاس کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا لائٹ گولڈن اس ٹیس میں اٹھ کروں گی میرینیٹ کیا ہوا چکن اور وہ ڈال کے ہم اس کے اچھی سے کریں گے بنائی ہمارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہوا ہے چکن کو اچھا سا آئل اور پیاس میں مکس کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گے ٹیماتر اور ان کو ہم لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ ٹیماتر بھی کل جائے اور چکن بھی جو ہے وہ ہمارا اچھا سا کوک ہو جائے پانی ایکسٹر ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے یہ صرف دہی کے پانی میں چکن جو ہے ہمارا جبردستہ تیار ہو جائے گا دیکھوئی ورس دیکھوئی ورس دیکھوئی ورس سے پندرہ منٹ میں چکن جو ہے ہمارا جبردستہ گل گیا ہے مسالہ بلکل جبردستہ ریڈی ہو گیا ہے آئل ایلک ہو گیا ہے تو لاس میں میں اس میں اٹھ کروں گی دس سے بارہ میں نے لیا ہے علو بخارے انہیں بلکل ہم لاس میں ڈالیں گے تو ان کا بڑا اچھا سا کھٹا سا فلیور رہتا ہے اس کے اندر بریانی کا مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اب ہم آجیں گے چاولوں کی بائلنگ کی طرف ایک کلو چاول جو ہیں میں نے بیس منٹ پہلے بھی کوکے رکھے ہیں اور اب میں انہیں بائل کروں گی یہاں ایک کڑائی میں میں نے لیا تقریباً ڈیر سے دو لیٹر پانی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک تیز پاتھ ایک ٹیبل سپون چاول زیرہ دس سے بارہ کالی مرچیں چار سے پانچ لونگ ایک دارچینے کا ٹکڑا ایک بادیان کا پھول اور ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھا سا ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گی تقریباً تری ٹیبل سپون نمک اور اسے ہم بائل کریں گے جیسی پانی بائل ہوگا تو اس میں ہم اٹھ کر دیں گے چاول اتنی دیر میں ہوگا چاولوں کا پانی بائل اتنی دیر میں ہم بنا لیں گے دو میں نے بریانی کو لک دینی ہے پردہ بریانی کے لک اس لئے اس کے لئے لیا میں نے تقریباً دو کپ میدہ اس میں ون ٹیبل سپون نمک اٹھ کیا ہے اور اسے سادھے پانی کے ساتھ ہم کون کے اس کی دو بنا لیں گے تھوڑی ہار سی دو ہم نے بنانی ہے دیکھیں اس پردے کے لئے جو ہماری دو بلکل ریٹی ہو گئی ہے اسے میں ریس دوں گی تو جتنی دیر میں ہماری بریانی جو ہے وہ ریٹی ہو جاتی ہے یہاں پانی جو ہے وہ پائل ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیئے چاول اور تقریباً انہیں میڈیوم فلیم میں میں دس سے پندرہ منٹ کوک کروں گی کہ چاول جو ہے ہمارے نائنٹی فائی پرسنٹ گل جائیں اور صرف ایک کنی جو ہے وہ چاولوں میں ہمارے رہ جائے دیکھیں پر چاول جو ہے ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں ایک کنی اس میں رہ گئی ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس کا پانی جو ہے وہ ٹرین آٹ کر دیں گے اور ہم بریانی کی کریں گے لیرنگ سٹارٹ یہاں کڑائی میں میں نے لگا دی چاولوں کی لئے ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ زبردستہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور چاولوں میں بھی جو ہے وہ سیرہ اور بادیان کے پول کی بڑی زبردستی مہک ہے یہ دیکھیں بہت سارا مسالہ ہم اس طرح اس پہ رکھ دیں گے یہ اچھا سا فلیور آئے چاولوں میں اور بہت زبردستہ اس کا کلر بھی آئے جو مسالہ کا آئل ہے وہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے وہ اوپر سے ہم جب دم لگائیں گے تو اس وقت اس میں ایڈ کریں گے اس سے بہت زبردستہ اس کا کلر آئے گا مسالہ کی لگ گئی ہے زبردستی لئر یہاں پہ لیا میں نے ہرہ مسالہ فرائی پیاس دو لیمون ٹیمارٹر کے پیسیز ہری ملچیں اور دھنیا اور پدینہ اس کی ہم لیئر لگائیں گے دیکھیں بہت زبردستی ہماری یہ بریانی تیار ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں کوئی ایونٹ ہو یا مہمان آ رہے ہو دعوت ہو تو آپ اسے ضرور بنائیں دیکھیں بہت لیئر جو ہماری کمپلیٹ ہوگی اب اگین میں اس کے اوپر وائٹ چاور ڈالوں گی اور اسے کور کر دیں گے اور اوپر سے ہم اسے پھر کریں گے گارنیش دیکھیں بہت زبردست ہماری بریانی ریڈی ہو رہی ہے یہاں لاسٹ میں پھر میں اس کے اوپر رکھوں گی ٹمارٹر کے سلائسز پودینہ دھنیا ہری مرچیں فرائی کنگ پیاس بہت زبردست ہماری لکھ تیار ہوگی یہاں ویورز میں نے لیا ایک ٹیبل سپون سردے کا رنگ جسے وہ بھی میں اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی آئل آئل کا جو ہے بہت اچھا سا کلر اور فلیور آئے گا یہ دیکھیں بہت سارا آئل جو تھا ہماری مسالے کا وہ بھی ہم نے ڈال دیا اس کے اوپر اور اب ہم اسے کر دیں گے کور اپ تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پہ میں اسے دم دوں گی یہ دیکھیں بہت سا ہماری زبردست اسی بریانی بلکل ریڈی ہے کتنا زبردست سا اس کا کلر آیا اور مسالہ بھی جو ہے وہ خوب اچھا سا مکس ہو گیا رہا اس میں اور اب ہم اس کی گارنش کے لیے سٹارٹ کریں گے پردہ بنانے کے لیے بریانی پردہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے میدے کی جو دو ہے اسے لیے اس کا پیڑا بنا کے اسے کاؤنٹر پہ ہم رکھیں گے اور اسے خوب اچھا سا بیل لیں گے ایک بڑی ٹھک سی ہم نے اس کی روٹی بیل نی ہے روٹی کا سائز جو ہے وہ ہم نے اچھا بڑا سا رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارے پین میں اچھی سی آجائے اس کی میں نے ایک روٹی سی بنا لیا اور یہاں پہ لیا ایک فرینک پین بڑی سے ہم نے اچھی تھکس اس کی روٹی بنائی ہے تاکہ اچھی سی لیئرنگ ہو جائے یہاں پین کو میں نے فرینک پین کر لیا ہے گریس تاکہ یہ پہ چپکے نا اور اس کے ساتھ ہی میں اس پر یہ جو ہم نے دو بیلی تھی اس کو دکھ دیں گے دیکھیں ایسے کنارے ہم نے جو سائیڈو پلٹکا لینے دا کہ یہ کور ہو سکے اس میں ہم اب ڈالیں گے بریانی جو ہم نے دیار کر رکھی ہے بہت زبردستہ اس کا لک آئے گی اور بہت ہی بچے اور بڑے گھر میں بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے آپ کی یہ بریانی جو ہے پرتہ بریانی پسند کریں گے جو دیکھیں بریانی جو ہے بریانی جو ہے وہ اس میں کور کر دی ہے اور اس کو اب میں ساری سائیڈو سے کور کر دوں گی یہ دیکھیں بریانی جو کو اچھا سا فول کر دیا ہے اس پر سپریٹ کیا ہے میں نے تھوڑا سا آئل پر اسے اچھا سا برش کر دیں گے اور تقریباً اسے میڈیم فلیم پہ ہم دس منٹ تک پکائیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ بالکل اچھا کولڈن آجائے دیکھیں بریانی جو ہے بہت زبردست ہی ہے لک دے گی یہ اب دیکھیں سائیڈز ہم اس کی چیک کریں گے ایک یہاں پہ میں دوں گی دواں آپ کوئی بھی گھر میں دواں خرم کرتے ہیں پر ٹرنکریں گے اور اب ہمatzہی کو پر رئیم پین کریں گے تو ہماری بریانی اورہل پر رئیم پر پنٹ کھلڈن کریں گے اور ہم اس مزل پر رکھیں بہت زکر رنکر رنگی ہے اور اب میں اسے سرف کرتی ہوں میں نے اسے چلٹ اور رائتے کے ساتھ سرف کیا اس کو کٹ کر کے بھی میں آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ یہ پردہ بریانی آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور اچھی لگے گی مجھے کمنٹس میں بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے